ربینہ دلائک نے کل اپنے دل کا حال سلمان خان سے نیشنل ٹیلیویزن پر کہا یقیناً اس پر ان کی فیملی پر بہت بڑا اثر پڑے گا کیونکہ انہیں بھی اپنی بیٹی کی جنتہ ہو رہی ہوگی لیکن ان سب کے بیچ ہم سب نے دیکھا کہ کیسے جیسمن نے زہر اگلا اور اپنا زہر انہوں نے سلمان خان کے سامنے بھی اگلا اور پوری دیش نے دیکھا کہ ربینہ کو کمپلیکس نہیں ہے بلکہ جیسمن کو کمپلیکس ہے اور وہ کافی زیادہ اس کی پوپلیٹی سے پریشان ہے مطلب کہ ربینہ کی پوپلیٹی سے پریشان ہے اصل میں انہوں نے لگا کہ وہ پاپولر ہو رہی ہے لیکن جب باہر سے فیڈبیک ملا کہ ربینہ نمبر ون پر ہے تب سے ہی جیسمن کے رشتے بگڑ گئے بہرحال یہاں پر جلن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلن کتنی زیادہ تھی اتنا زہر کسی انسان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسمن جو ہے وہ گھر کے اندر بھی تیلی لگانے میں لگی ہے ایلی ابھیناو اور ساتھ ہی ربینہ کی بیش میں ہم جانتے ہیں کہ ربینہ اور ایلی کے رشتے سدھر رہے ہیں لیکن جیسمن یہ رشتے سدھرنا نہیں چاہتی جیسمن نے ایلی کو بھی وارننگ دے ڈالی ہے بہرحال کل جب بھائی جان ربینہ سے بات کر رہے تھے ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جب سلمان خان کہتے ہیں کہ ربینہ تم بہت رکھی کرو خوش رہو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر جیسمن بھاسین کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا نظر آیا جیسمن بھاسین کا چہرہ ایک دم سکپکا سا ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جلن سے جیسمن کا چہرہ کیسے ہو گیا جیسمن کے چہرے کی جلن صرف میں نے نہیں دیکھی ہے شوشل میڈیا پر جو یوزرز ہیں اور ساتھ ہی نیشن ٹیلیویزن پر آپ نے بھی دیکھی ہوگی جیسمن بھاسین کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ سلمان خان ہس کر بات کر رہے ہیں روبینہ سے صرف وہ یہ ایک پوائنٹ تھا کچھ سیکنڈ کا جہاں پر سلمان نے ہس کر بات کی ہوگی ورنہ پوری بیشنگ ہوئی ہے بہت گندی طریقے سے ہوئی ہے تب جیسمن بہت کچھ تھی لیکن سلمان ایک سیکنڈ کے لئے ہس لیے روبینہ کے ساتھ تب چڑ گئی بہت زیادہ جیسمن بھاسین